بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں راشد اور آپ دیکھ رہے ہیں مہین نیٹورک یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے ڈیسٹوپ سسٹم کے اندر وائلس کارڈ کیسے انسٹال کر سکتے ہیں یہ میرے پاس ایک AC1900 وائلس ڈیول بینڈ PCI Express اڈاپٹر ہے اس کو میں آپ اپنے ڈیسٹوپ سسٹم میں انسٹال کر کے دکھاؤں گا آپ کو کہ آپ اس کو کیسے انسٹال کر سکتے ہیں اور کیسے یوز کر سکتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جن دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک باکس ہے اس میں میرے پاس وائلس کارڈ ہے یہ میں آپ کو اوپن کر کے دکھاتا ہوں اور اس کو کیسے آپ نے اپنے ڈیسٹ اوپ سسٹم کے اندر انسٹال کرنا ہے اور یہ دیکھیں میں اس کو اوپن کر رہا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ہمارے پاس ہم لیپٹوپ میں تو وائلس یوز کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس ڈیسٹ اوپ سسٹم میں ہمیں ایتھرنیٹ کی اپشن ہی ہوتی ہے تو ہمیں ایتھرنیٹ کی کیبل لگانی پڑتی ہے اب آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ بھی اپنے سسٹم کے اندر وائلس کارڈ انسٹال کر سکتے ہیں اور بغیر کسی وائر کے آپ اپنا انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرے پاس تین انٹینہز ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس باکس میں سے ہمیں تین انٹینہز ملے ہیں اور یہ ایک چپ ملی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایک وائلس کارڈ ہے یہ دیکھیں اس کو میں اوپن کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں نے اوپن کیا ہے تو یہ دیکھیں یہ یہ کارڈ ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زبردست قسم کا یہ کارڈ مینیفیکچر کیا ہے ٹیپلنگ والوں کا یہ کارڈ ہے اور یہ اس باکس میں سے ایک ہمیں سیڈی ملی ہے اس کی مدد سے ہم اس کی انسٹالیشن کریں گے اس کو انسٹال کریں گے اپنے سسٹم کے اندر تو چلیں میں آپ کو اپنے سسٹم کے اندر انسٹال کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایک جو چپ لیدہ سے ملی ہے یہ موسلی ہمارے پاس کوئی مینی کمپیوٹر ہوتے ہیں جس کے اندر آپ اس کے اندر بھی اس کو فکس کر کے اپنے مینی کمپیوٹر کے اندر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس سسٹم ہے اس میں میں آپ کو انسٹرال کر کے دکھاؤں گا کہ یہ اس کو ہم کیسے اپریٹ کرتے ہیں ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے کمپیوٹر کا میں اپنے کمپیوٹر کا بیک اپ اور اوپن کرتا ہوں اوپن کر کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو اوپن کر لیا ہے تو یہ میرے پاس وائلس کارڈ ہے اور آپ کو اس کی سلوٹ نظر آ رہی ہوں گی یہ پی سی آئی پی سی آئی سلوٹ ہوتی ہیں اس کے اندر وہ آپ کو چھوٹی بلیک کلر کی پورٹس نظر آ رہی ہیں یہ دیکھیں اس کے اندر تین پورٹس ہیں اور یہ اس کا لاک ہے کمپیوٹر کا اس کو آپ نے اوپر کو کرنا ہے اور اپنا آپ اس میں سے کوئی بھی ایک پتری جو ہے آپ نے نکال لینی ہے جہاں پہ ہم نے اپنا وائلس کارڈ لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ میں اپنا کارڈ فکس کرنے لگا ہوں یہ دیکھیں یہ میرا کارڈ فکس ہو چکا ہے اور اب میں اس کے انڈینہ فکس کرتا ہوں اس کی بیک سائٹ پہ تو چلیں یہ دیکھیں یہ میں اس کو ون بائی ون اپنے سسٹم کے اندر اس کو میں فکس کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے دو اپنے انٹینہ فکس کر دی ہیں یہ ایک دھرڈ والا ہے یہ دیکھیں یہ میں اس کو بھی آپ فکس کرتا ہوں یہ آپ کے سامنے آپ کو بیک سائٹ نظر آ رہی ہوگی سسٹم کی تو اس طرح آپ نے اپنے تینوں انٹینہ اپنے وائلس کارڈ کے بیک سائٹ پہ آپ نے فکس کر دینے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ آپ سسٹم کا ویو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس کو بند کرتے بند کرنے کے بعد اپنا بیک کور بھی اب لگا دیں بیک کور لگانے کے بعد ہم اب اس میں اپنی سی ڈی ڈالتے ہیں جو ہمیں اس باکس میں سے ملی تھی اور ہم اس کو وائلس کارڈ کو انسٹال کریں گے انسٹال کر کے دیکھتے ہیں ہمیں وائلس ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں ہمیں وائلس کے سگینل اپنے ڈیسٹوک کمپیوٹر پہ نظر آتے ہیں یا نہیں آتے تو چلیں اس کو بند کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم اس کو کیسے انسٹال کریں گے تو یہ دیکھیں سب سے پہلے آپ نے اپنا سسٹم آن کر لینا اس کی پاور کو آن کر لینا آن کرنے کے بعد آپ وینڈو میں چلے جائیں وینڈو میں جا کے میں وہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ ابھی کرنٹ ہمارے پاس کتنے سائن نظر آرہے ہیں نیٹورک کے تو ہمارے پاس جسٹ نیٹورک ایتھرنیٹ کا سائن نظر آرہا ہوگا وائلس کا سائن نہیں نظر آرہا ہوگا اور جب ہم وائلس کا کارڈ انسٹال کر دیں گے اس کے بعد ہمیں وائلس کا سائن بھی نظر آنے لگ جائے گا تو اس کو آن ہونے دیتا ہوں آن ہونے کے بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں ہمیں ابھی کتنے نیٹورک کے سائن نظر آرہے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے سسٹم ہمارا آن ہو چکا ہے اور اگر آپ دیکھیں یہاں پہ تو یہ دیکھیں ایترنیٹ کا سائن نظر آرہا ہے اور کروس اس کے اوپر نظر آرہا ہے اگر ہم اس کی اوپن نیٹورک شینری سینڈک میں جا کے دیکھیں گے تو وہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ جسٹ ہمیں ایک نیٹورک کا سائن نظر آرہا ہوگا تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمیں صرف ایک نیٹورک کا سائن نظر آرہا ہے تو ابھی ہم اپنی سیڈی انسٹال کرتے ہیں سیڈی انسٹال کرنے کے بعد وہاں پہ دیکھتے ہیں ہمیں کتنے سائن نظر آتے ہیں تو یہ میرے پاس سیڈی ہے اس کو میں اپنے سیڈی روم کے اندر انسٹرٹ کرنے لگا ہوں اور انسٹرٹ کرنے کے بعد میں آپ کو انسٹرول کر کے دکھاؤں گا یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے سیڈی رن ہو رہی ہے سکرین کے اوپر مائی کمپیوٹر آپ نے اپن کر لینا ہے مائی کمپیوٹر اپن کرنے کے بعد یہ دیکھیں آپ کو یہ سائن نظر آرہا ہے ڈی وی ڈی کا جس میں ہماری ہم نے جو سیڈی انسٹ کی ہے وہ آپ کو نظر آرہی ہے تو آپ نے اس سیڈی کے اوپر کلک کرنا ہے اور اپن کی اپشن پہ آپ نے کلک کر دینا ہے آپ رائٹ کلک کریں گے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو نظر آرہا ہے اپن کی اپشن نظر آرہی ہے دیکھیں یہ آپ کے سامنے میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور یہ اوپن اس کے بعد آٹو رن کی فائل پہ آپ نے ڈبل کلک کر دینا ہے تو آپ کے پاس ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ونڈو اوپن ہو چکے یہاں پہ آپ کو انسٹال ڈرائیور اینڈ یوٹیلٹی نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے اس آپشن کو سلیکٹ کر دینا ہے اس پہ کلک کر دینا ہے اور یہ تک یہاں پہ آپ کو وائلس کارڈ بھی بنا ہو نظر آ رہا ہے جو وائلس کارڈ ہم نے ابھی اوپن کیا تھا جس کو ہم نے انبوکسنگ کی ہے تو وہ وائلس کارڈ کی آپ کو پک بھی نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ کو ایک اور ونڈو آپ کے سامنے ابھی اوپن ہوگی تو یہ دیکھیں یہ ایک اور ونڈو ہمارے سامنے اوپن ہو جگی ہے اس کو آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس انسٹال کی اوپشن آ رہی ہے اس کو آپ نے انسٹال کر دینا ہے تو ہمارا ڈرائیور جو ہے انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں یہ انسٹالنگ ہو رہی ہے ابھی ہمارا ڈرائیور انسٹال ہو جائے گا اور یہاں پہ فنش کا بٹن ہمیں نظر آ جائے گا تو یہ دیکھیں یہ ہمیں فنش کا بٹن نظر آ گیا ہم اس کو فنش کر دیں گے فنش کرنے کے بعد اس کو میں ایکزٹ کر دیتا ہوں ایکزٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ نیچے یہ ٹائم کے پاس اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ میں ابھی آپ کو وہاں پہ لے کے چلتا ہوں پہلے یہ دیکھیں یہ رائے سٹارٹ پہ کلک کیا تو یہاں پہ آپ کو ڈرائیور بھی نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جونسا ڈرائیور یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیٹوک کا سائن آ چکا ہے تو یہ دیکھیں دوستو ہمارا وائلس کارڈ سکسیسولی انسٹال ہو چکا ہے اور یہاں پہ دیکھیں گے تو آپ کو وائلس کے سینل نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کسی بھی نیٹوک کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہیں میں وہی نیٹوک کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں تو یہ میں پاسورڈ اس کا ڈالتا ہوں اور اس کو میں نیکسٹ کر دیتا ہوں تو یہ میرے نیٹوک کے ساتھ without any cable میرا وائلس کے ساتھ کنیکٹ ہو چکا اور میں دیسٹوپ سسٹم یہ یوز کر رہا ہوں تو اب میں بغیر کسی ایتھرنیٹ کیبل کے اپنا ڈیسٹوپ سسٹم استعمال کر سکتا ہوں اس کے اوپر انٹرنیٹ چلا سکتا ہوں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ